پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام آلہ سطح کے تبادلوں کو معتل کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان آلہ سطح کے تمام تبادلوں کو معتل کرے گا پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا بڑا فیصلہ بھی سامنے آئے پاکستان نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے ایران میں موجود پاکستان کا سفیر واپس بلائے جا رہا ہے جبکہ ایران کے پاکستان میں سفیر کو پاکستان نہ آنے کا کہہ دیا گیا ہے جو کہ اس وقت ایران میں موجود ہیں اور پاکستان نے تعلقات جو ہیں وہ ختم کر لیا ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ تمام آلہ سطح کے تبادلوں کو فوری طور پر پاکستان نے معتل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پاکستان نے اپنا سفیر تہران سے واپس بلا لیا انہیں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر پاکستان واپس آئیں جبکہ جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں وہ اس وقت ایران گئے ہوئے ہیں انہیں بھی منع کر دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان نہ آئیں پاکستان نے بڑا فیستہ کیا ہے ایران کے ساتھ تمام آلہ سطح کے رابطے تبازلے فوری طور پر معتل کر دیے گئے ہیں اور سفیر کو واپس بلانے کا ایک بڑا فیستہ کیا گیا ہے ایران کے سفیر کو پاکستان نہ آنے کا کہہ دیا گیا ہے ایران کے سفیر جو ہیں وہ اس وقت ایران گئے ہوئے ہیں پاکستان میں موجود نہیں ہیں انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں نہ آئے آپ کو بتائیں کہ بلوچتان پر حملہ کیا گیا ایرانی فورسز کی جانب سے اور اس حملے میں میزائل داگے گئے اور ڈرون حملہ کیا گیا جس میں یہاں پر دو بچیاں جاں بھک ہوئی اور تین بچیاں زخمی ہوئی ہیں اس واقعے کے بعد پاکستان نے نازم الامور کو بلا کر بقاعدہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ اب پاکستان نے بڑا فیستہ کیا ہے ترجمان دفتر خارجانے کچھ دیر پہلے اس بارے میں آگاہ کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا فیستہ کیا ہے اور تمام آلہ سطح کے جتنے بھی تبادلے ہیں ان کو فوری طور پر معتل کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے یہاں جو پاکستان کا جو سفیر وہاں پر موجود ہے اسے واپس بلایا جا رہا ہے